سلام اور آداب یونٹی آف ہیمنٹی میں آپ سب کو خوش آمدید ابھی ہم جن کچھ نکات پہ گفتگو کر رہے تھے وہ نکات تھے کہ جب ہم خروج کی حاکم کے خلاف اور حاکم کو معذول کرنے کے لیے خروج کی بات کرتے ہیں یا بغاوت کی بات کرتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے اور خروج کرنے والوں کی فقہانے کی تنی قسمیں بیان کی ہے اور اہل سنت کے ہاں لفظ باغی کا جب استعمال ہوتا ہے تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے تو آج کی وی لوگ میں ہم اہل تشیع کا نکتہ نظر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کے ہاں اس لفظ کا اطلاق کل لوگوں پر ہوتا ہے باغی جو اس کا روڈ ورڈ پر ہم نے بات کی گزشتہ وی لوگ میں اس لغوی معنی کو اہل تشیع کی تمام فقہانے اسی طرح سے بیان کیا ہے لیکن اس کی استلاحی معنی میں اہل سنت سے ان کا موقف یا ان کا نکتہ نظر تھوڑا سا مختلف ہے مثال کی طور پر یہ علامہ ہلی کی کتاب مختلف الشیعہ ہے اس کے صفحہ نمبر چار سو اڑتالیس اور جل نمبر چار میں انہوں نے اس پر بحث کی ہے الفصل الصابی ساتوی فصل فی احکام البغات باغیوں کے احکامات سے متعلق اس کے اندر میں لکھا ہے کہ جو امام عادل پر خروج کرے اور اس کو حق دینے سے انکار کرے وہ باغی کہلاتا ہے اچھا آپ یہ بات ذہن میں رکھے کہ اہل سنت کی فقہی کتابوں میں کلامی کتابوں میں عقائد کی کتابوں میں جب امام عادل کی بات کی جاتی ہے تو اس سے محض ایک خلیفہ یا ایک حکمران ہوتا ہے جو کہ عدالت کی شرط پر پورا اترے اور وہ فاسق نہ ہو ٹھیک ہے وہ امام عادل ان کے ہاں ہے شیعوں کے ہاں جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد پھر امام عادل ان کا تصور امام ہے وہ جو معصوم ہوتا ہے اور خدا کی طرف سے مقرر ہوتا ہے نس کے ذریعے تو اس لئے ان کے ہاں یہ جہاں پر بھی یہ لفظ استعمال ہو کہیں پر وہ امام عادل عادل اگر نہ بھی لکھے تب بھی وہی امام مراد ہے اور اگر وہ امام عادل لکھے تب بھی کچھ جدید اہل تشیع اہل علم جن پر ہم بات کریں گے پھر کبھی جنہوں نے جب قدیم اپنی فقہی موقف سے بغاوت کا اعلان کیا یا اس سے انہوں نے انحراف کیا تو انہوں نے اس کو ثابت کرنے کے لئے چونکہ مسئلہ تھا کہ آپ کی پرانے کتابوں میں فقہ کی جو آپ کے متقدمین فقہہ ہے اور جو ماں قبل خمینی فقہہ بھی خاص طور پر ہے تو ان لوگوں نے تو اس طرح سے کسی حکمران کی خلاف خروج اور اس حوالے سے اس طرح کی باتیں نہیں کی جو آج آپ لوگ کرتے ہیں تو ان کے کہنے کے نہیں ہمارے کتابوں میں امام عادل کا جو لفظ لکھا ہوتا ہے اس سے حاکم شہرہ مراد ہے اب یہاں پر دیکھیں صاف لکھا ہوا ہے کہ جو امام عادل پر خروج کرے اور اس کو حق دینے سے انکار کرے وہ باغی کہلاتا ہے یہاں تو پھر بھی گنجائش ہے کہ آپ اس عبارت کو دیکھتے ہوئے کہ اس سے آپ کوئی بھی حاکم شہرہ مراد لیکن جب آگے پڑتے ہیں اور باقی میں آپ کو کچھ حوالے دوں گا تو اس سے بلکل واضح ہو جاتا ہے کہ شیعوں کی ہاں امام عادل کے خلاف بغاوت یا اس سے لڑنے کے لئے نکلنے سے مراد وہ امام ہے جو خدا کی طرف سے مقرر شدہ ہے اور جن کی ایک تعداد اس ناشری شیعوں کے نزدیک موجود ہے اور باقی شیعہ فرقوں کے ہاں بھی وہ تصور موجود ہے تو علامہ ہلی نے لکھا ہے کہ جو امام عادل پر خروج کرے اور اس کو حق دینے سے انکار کرے وہ باغی کہلاتا ہے یہ مزمت کا کلمہ ہے ہمارے فقہاں میں ایسے لوگ ہیں جو اس کو کافر کہتے ہیں باغی اہل سنت کے ہاں نہیں ہے وہ وہ ایک گناہگار ہو سکتا ہے وہ ایک غلط راستے پر چلنے والا ہو سکتا ہے لیکن کافر بلکل بھی نہیں ہو سکتا ان کے ہاں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے فقہاں میں ایسے لوگ ہیں جو اس کو کافر کہتے ہیں موتزلہ کے نزدیک بھی یہ مزمت کا کلمہ ہے یعنی اہل سنت کے ہاں اگر یہ امام عادل کے خلاف خروج ہو اور کوئی جواز نہیں ہے اس کے فزق کا اور اس کے کوئی ثبوت نہیں ہے اور پھر کوئی گروہ اس کے خلاف نکلے تو وہ باغی ہے لیکن یہ مزمت کا کلمہ ہوگا ٹھیک ہے تکفیر نہیں ہے موتزلہ کے نزدیک یہ مزمت کا کلمہ ہے البتہ علامہ ہلی لکھتے ہیں کہ شافیہ کے نزدیک یہ مزمت کا کلمہ بھی نہیں ہے بلکہ یہ اجتہادی غلطی کی نوعیت کا ہے یعنی جس طرح ایک فقیح سے ایک مشتہید سے غلطی ہو جاتی ہے فق میں استنبات کرتے ہوئے اور اس کو ایک عجر ملتا ہے تو اسی طرح باغی جو ہے وہ ایک لحاظ سے اجتہادی غلطی کی نوعیت ہے تو یہ مزمت کا کلمہ بھی نہیں رہتا اس صورت میں ٹھیک ہے پھر علامہ ہلی لکھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ کفر کیوں ہے اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک حدیث ہے رسول کرم کی انہوں نے بیان کی ہے کہ حضرت علی سے حضور نے فرمایا کہ حرب کا یا علی حربی وسلم کا سلمی اے علی تم سے جنگ مجھ سے جنگ ہے اور تم سلہ مجھ سے سلہ ہے اور پھر آگے یہ لکھتے ہیں کہ وہ حرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کفر اور نبی سے جنگ کرنا تو کفر ہے لہذا علی سے جنگ کرنے والے کبھی یہی حکم ہونا چاہیے پھر انہوں نے ایک اور حدیث پیش کی کہ اے اللہ اس سے تو اس کا مولا بن اس سے تو دوستی رکھ جو اس سے دوستی رکھے یا جو اس کو اپنا والی مان لے اور تو اس سے دشمنی رکھ جو اس سے دشمنی رکھے تو اس کی مدد کر جو اس کی مدد کرے اور تو اس کو زلیل کر جو اس کو زلیل کرے یہ کہتا ہے یہ بھی کفر کو ثابت کرنے کے لئے بلکل سریح حدیث ہے کیوں؟ وہ کہتا ہے لَأَنَّ الْمُعَادَاتَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لَا تَكُونُ إِلَّا لِلْكُفَّارِ دُونَ الْمُؤْمِنِينَ یہ جو اللہ کی طرف سے دشمنی کا اعلان ہے مومنین کے ساتھ تو دشمنی اللہ نہیں اعلان کرے گا وہ کہتا ہے یہ تو کفار ہی کے ساتھ ہو سکتا ہے پھر انہوں نے لکھا یہ جو مسئلہ ہے اس کا تعلق اصول دین سے ہے اور یہاں پر ہم اس پر تفصیل سے بات نہیں کریں گے تو یہ علامہ ہلی صاحب کی کتاب تھی اسی طرح شہید سانی نے لما میں لکھا ہے کہ ہمارے نزدیک وہ باغی ہے وہ شخص جو معصوم پر خروج کرے کسی بھی امام معصومین میں سے کسی بھی امام معصوم کے خلاف خروج کرے وہ باغی ہے اور اس سے قتال واجب ہے اسی طرح حسن باقی نجفی صاحب جواہر کلام والے ان کا ہم آگے مزید پھر ذکر کریں گے انہوں نے بھی یہی لکھا ہے امام عادل کے خلاف خروج یہ باغی ہے وہ باغی کہلائے گا سید خوی صاحب بہت معروف شیعہ فقی ہے مرہوم انہوں نے منحاج السالحین میں لکھا ہے کہ وہم الخوارج على العمام المعصوم الواجب یہ باغی کا اطلاق اللہوں پر ہوگا جو امام معصوم پر خروج کرے وہ امام معصوم جن کی اطاعت شرعاً واجب ہے ٹھیک ہے تو ان کی ہاں تو یہ بات تسلیم شدہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ باغی کا اطلاق اس پر ہوگا جو امام معصوم کے خلاف نکلے اس سے بغاوت کرے اور باغی کا جو لفظ ہے وہ کفر ہی کے مترادف ہے ٹھیک ہے ایک لحاظ سے یہ جو کتاب ہے المبانی الفقی یعنی المبانی الفقیہ لسورت الامام جو ہے اس کتاب کے اندر مصنف نے المبانی الفقیہ لسورت عبدالاللہ نعمت الشبیب صاحب کی کتاب ہے تو انہوں نے تو یہ لکھا ہے کہ ہمارے نزدیک تو باغی کے کفر کافر ہونے پر ایک لحاظ سے اتفاق ہے اچھا اب ہم نے چونکہ گزشتہ وی لوگ میں یہ بتایا تھا کہ سنت کا نزدیک باغی کا اطلاق کن پہ ہوتا ہے اور ان کے ہاں اس کی حیثیت کیا ہے اس کی قانونی شریعی فقی حیثیت اور کیا ہے وہ بلکل واضح آپ کے سامنے تھا شیعوں کے نزدیک بھی وہ بلکل اس کی پوزیشن آپ کے سامنے واضح ہو کر آگئی ہے اب انہوں نے باغی کی کتنی قسمیں کی ہیں میں آپ کو مختصرا بتا دیا چاہتا ہوں انہیں عبدالاللہ نعمت الشبیب صاحب نے اپنی اسی کتاب کے اندر صفحہ نمبر ایک سو تریانوے ٹھیک ہے اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے نزدیک یعنی باغی یا ایک حکومت کے خلاف مسلح خروش کرنے والوں کی کتنی قسمیں ہیں اور ان میں سے کس کو باغی کہا جائے گا اور کس کو باغی نہیں کہا جائے گا کیونکہ ان کے ہاں باغی کا کلمہ کفر کے مترادف ہے اس وجہ سے وہ بیان کر رہے کہ ہم یہ تقسیم اس طرح سے کریں گے اس تقسیم میں سے اس حصے میں آنے والی لوگ ہمارے نزدیک باغی ہے اور باقی لوگ باغی نہیں ہیں مثال کے طور پر انہوں نے لکھا ہے کہ پہلی قسم مسلح خروش کرنے والوں کی وہ ہے ایک صحیح اسلامی حکومت موجود ہو اور اس کے خلاف خروش کیا جائے جیسے حضرت علی کی حکومت کے خلاف ٹھیک ہے تو یہ کہتا ہے یہ بغاوت کی قسم میں سے یعنی ایسے لوگ باغی ہے اور باغی کا جو فقہی ان کی ہاں جو اس کی حیثیت اور غاسب اسلامی حکومت ٹھیک ہے وہ موجود ہو اور اس کے خلاف خروش کیا جائے پہلی صورت میں عادل اسلامی حکومت ہے اور اس کے خلاف خروش یہ بغاوت ہے یہ باغی ہو جائیں گے کرنے والے دوسری صورت حکومت تو اسلامی ہے لیکن وہ منحریف اور غاسب کی ہے ٹھیک ہے تو اس کے خلاف خروش کرنا یہ بھی اسی خروش کی قسموں میں ہے یہ لکھتے ہیں یہ بغاوت نہیں ہے ایسے کرنے والوں کو باغی نہیں کہا جائے گا جیسے حضرت حسین کا یزید کے خلاف خروش نمبر تین کسی ایسے امام عادل کے خلاف کھڑا ہونا جن جس کے پاس بالفعل حکومت نہ ہو ٹھیک ہے چونکہ ان کے ہاں جو بارہ امام ہے وہ خدا کی طرف سے متعین شدہ ہے تو اس لئے ان میں سے صرف مولا کائنات کو ہی حکومت کرنے کا موقع ملا تھا باقی ان کو نہیں تو اس لئے باقی تو بالفعل حاکم نہیں ہوئے تو یہ کہہ رہے کہ کسی ایسے امام عادل کے خلاف کھڑا ہونا یا خروش کرنا جس کے پاس بالفعل حکومت نہ ہو یہ بھی بغاوت کے زمرے میں آتا ہے جیسے یزید کا امام حسین کے خلاف خروش اچھا اب یہ اہل سنت کی فقہی لحاظ سے تو یہ بالکل ہی کوئی وجہ نہیں ہے بلکہ یہاں پر تو امام نے ایک ظالم حکمران کی خلاف خروش کی اخیر تو یہ میں تو ان کا چونکہ آپ کو موقع بتا رہا ہوں چوتھ ہی قسم یہ کہتا ہے کہ کسی گمراہ فرقے کا ظالم حکمران کے خلاف خروش یہ بھی بغاوت کے زمن میں نہیں آتا ٹھیک ہے تو یہ ان لوگوں نے اپنے نزدیک یعنی ان کے اہل تشیعیو کیا جو باغی کا اطلاق ہے اور باغی کس کو کہا جائے گا اور باغی کتنے قسمیں ہے مسلح خروش کرنے والوں کتنی قسمیں ہے اور ان میں سے کس پر باغی کا اطلاق کیا جائے گا وہ میں آپ کو بتا دیا امید ہے میں آپ کو ان کا موقع سمجھانے میں کامیاب ہوا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو اہل سنت کے موقع تفسیر سے بتانے کی کوشش کی ہے اب ایک اہم مسئلہ یہاں پر درپیش ہے کہ بھئی یہ تو امام معصوم کی بات آپ نے کی نا تو وہ تو ایک متعین تعداد ہے اور بارے وئی امام کے غیبت کو برا کے بعد تو اب امامت اس انداز سے موجود نہیں ہے امام ٹھیک ہے تو پھر ان کے ہاں امام کی جو جگہ ہے وہ نائب امام جن کو وہ کہتے ہیں فقیح کو مل جاتا ہے اب پوری تاریخ میں کوئی فقیح اس طرح سے حاکم نہیں بنا ٹھیک ہے کوئی امام بھی نہیں بنا اور پھر کوئی فقیح بھی اس طرح سے امام حکمران نہیں بنا لیکن اب چونکہ بن گیا ٹھیک ہے ایران کے اندر خاص طور پر تو پیشلی کتابوں میں تو اس کا ذکر نہیں تھا اب جو فقیح کتابیں لکھی جاری ہیں اس کے اندر اس کے بھی ذکر آنا شروع ہو گیا ہے تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی امام معصوم کے خلاف بغاوت کرنے والا یا نکلنے والا خروج کرنے والا باغی ہے اور باغی جو ہے وہ کافر ہے ٹھیک ہے بات سمجھ میں آگئی ان کا کمر توڑنا ان کا ختم کرنا یہ بھی ضروری ہے بلکل ٹھیک سمجھ میں بات آ رہی ہے کیوں کیونکہ ان کے ہاں امام اور نبی میں جو بنیادی فرق ہے وہ وہی کا ہے باقی سارا اسٹیٹس ایک ہی ہے اختیارات ان کے ایک جیسے ہیں تو اب جو نائب امام ہے ٹھیک ہے جو ولی فقی ہے بمعنی سیاسی اس کے خلاف خروج یا اس کے خلاف جد جہت کرنا اس کو معذول کرنے کے لئے محنت کوشش کرنا اور اس کوشش اور محنت میں اس گروہ کا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہمارا حاکم شرع ہے یا ولی فقی ہے یہ عدالت کی شرائط پر نہیں اترتا اور یہ جو ہے فزق کا مرتقب ہو گیا یا اور اس طرح کی کوئی وجہ وہ بیان کر کے وہ اس کے خلاف خروج کرے تو پھر ان لوگوں کا کیا حکم ہوگا اس کا ذکر ہم اگری وی راوک میں کریں گے پھر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے